بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا فیفت پارٹ ہے نمبر ٹویل کا فائنڈ دی ویلیوز آف ٹریگنومیٹرک فنکشن یہ دنے بھی ٹریگنومیٹرک فنکشن دیئے گے ان کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے نا ہم نے ٹریگنومیٹرک ٹیبلز آر کیلکولیٹر نا ہم نے ٹریگنومیٹرک ٹیبلز میں یوز کرنا ہے اور نا ہی کیلکولیٹر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو قسن ہمارے پاس ہے قوس ٹو پائے اوور تھری تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹو پائے اوور تھری جو اینگل ہے پہلے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ ٹو پائے اوور تھری اینگل یہ کون سا اینگل باندھا ہے یہ ہم ایسے راف عمل میں دیکھ لیتے ہیں اب ٹو پائے اوور تھری سیمپل پائے جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پائے کے ویلیو ہوتی ہے وان ایٹی پائے کے ویلیو ہوتی ہے وان ایٹی تو اب ٹو کو جب پائے سے 360 360 کو جب آپ تیری پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے 120 سیمبل ہے 360 اس کو ڈیوائیڈ کریں تیری پہ تیری وانز آر 363 20060 ہے نیچے نہیں لے کر آنے اس کوپل لیں گے تو 20 اب یہ سارے کا سارا جو اینگل ہے یہ ریڈین کا اندر ڈیگری کا اندر تو یہ مرے پاس بن جاتا ہے 120 ڈیگری سیمبل ہم نے کرنا کہ جو 120 ڈیگری ہے اس کو ہم نے دیکھنا یہ کس کوارڈنڈ کے اندر آ رہا ہے اور اس کو کیسے ہم ڈراک آ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹریگنومیٹرک جو فنکشنز ہے ان کو ڈاوٹ کیلکولیٹر ویٹاوٹ ٹریگنومیٹرک ٹیبل ہے اس کے بغیر اس کو سال کرنا ہے اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں اب یہ میں پتہ کہ یہ ڈیگری ہوتا ہے یہ 90 ڈگری ہوتا ہے یہ 180 ڈگری ہوتا ہے یہ 270 ڈگری ہوتا ہے اور یہ 30 60 ڈگری ہوتا ہے اب یہاں سے لے کر جب یہاں پر آتے ہیں یہاں پر یہ 90 ہو گیا 90 سے آگے موو کرتے ہیں تو ہم نے جانا ہے 120 تک یہ 120 کے ایک اوال ہے نا ہم نے جانا ہے 120 تک تو یہاں دیکھیں 90 سے 90 میں 30 کریں تو یہ در یہ 120 بان جاتا ہے مطلب یہ جو اینگل ہے یہاں سے یہ 120 یہ 120 ڈگری کا اینگل ہے اگر اب یہ یہ ہم نے ایک بنایا اینگل یہ 120 کا اینگل ہو گیا یہاں یہاں تک ٹھیک ہو گیا اب اس کو جب ہم اس پر ملاتے ہیں اس پر تمہارے پاس ایک ڈائیگرام جو ایک ٹرائی اینگل ہمیں مل جاتی ہے جب ہم ٹرائی اینگل ملتی ہے اس سے ہم کاؤس ٹو پائی آور ٹھری کی ویلے فائنڈ کر سکتے کیسے اب دیکھیں 120 تو یہاں تک ہو گیا اب یہاں سے لے کر یہ جو ہے اس کی بیس ہے بیس تک کا جو ہے یہ کیا ہے مرپس تو یہاں سے لے کر جو یہاں تک جو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو اینگل باندہ ہے وہ کیا باندھا ہے 120 میں کیا آئٹ کریں گا وانیٹی بنتا ہے اس میں ہم 60 ایڈ کرتا گا تو وہ مرپس کیا بنتا ہے وان ایٹی اب یہ مرپس 60 ہو گیا ہمیں پتا ہے جو بلکل پرپینڈکل ہوتا ہے اس طرح وہ 90 ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ نینٹی ہو گیا سکسٹی اور نینٹی ایڈ کریں تو مر پاس ہوتا ہے 150 تو آگ باتا ہے کہ ایک ٹرائی اینگل کے جو اینگل کا سام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 180 مطلب تینوں اینگل کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ 180 بن جاتا ہے تو اس میں کیا ایڈ کریں 150 کے اندر دیکھیں 60 ہے 60 اور ادھر 90 60 کو 90 میں ایڈ کریں 150 ہو گیا 150 میں 30 ایڈ کریں تو وہ 80 بنتا ہے تو یہ سوری ادھر ہم 30 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ 30 آگیا اب 30 کے بلکل سامنے اس سائیڈ کام ون مان لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ون مانا اور نائنٹی کے بلکل سامنے جو اس کو ہم ٹو مان لیتے ہیں اب یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ ہم اپنی طرف سے کیونکہ یہ یہ 30 ہے نا اس کو ادھر رکھیں تو ہمارے پاس ہم نے ٹو سائیڈ خود سے لیٹ کی ہیں اس کے اندر جیسے میں نے لازٹ کوئیس کے اندر آپ کو بتایا کہ ان کو کس طرح سے لیٹ کرنا ہے تو 30 کے بلکل سامنے سائیڈ کو میں نے بان کہا اور نائنٹی کے بلکل سامنے والی کو میں نے ٹو کا لینٹھ بڑھی ہے وہ اس کی سائیڈ بڑھی ہے اب ٹو سائیڈ مجود ہوں تو تھرڈ سائیڈ فائنڈ کرنے کے لیے مر پاس ہوتا ہے پتہگریس تھیورم کیا ہوتا ہے بائے ہم بائے پتہگریس تھیورم سے فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ مر پاس بائے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہیپوٹینیس دیا گیا ہے وہ ٹو ہے بیس ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور پرپینڈکل ہمارے پاس کیا ہے وان ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیس فگر دیکھ لیں گی ایک سائیڈ دی گئی ہے دوسری دو سائیڈ دی گئی ہے تیسی سائیڈ کس کی کبھل ہے سکی روٹ تھیری کے سیمپل ہم بھی در لکھ لیتے ہیں یہ سکی روٹ تھیری بنے گی آپ بائے اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ مر پاس کیا بن جاتی ہے سکی روٹ تھیری اب اب ہمارے پاس کاؤز کیا ہوتا ہے جی کاؤز جو ہوتا ہے وہ مارے پاس ہوتا ہے کرلی براؤن ہیر کرلی براؤن ہیر مطلب بیت آور ہیپوٹینیس یہ فارمولہ اپنے یاد رکھنے ہیں تین سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر ترو پرپر بلشنگ اب کرلی براؤن ہیر میں دیکھیں کاؤز کیلئے سی براؤن بی اور ہیر بیس آور ہیپوٹینیس ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بیس آور ہیپوٹینیس بیس ہمارے پاس کیا ہے بیس اس میں ہمارے پاس وان ہے تو ہم نے اب ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں اب دیکھیں یہ ایکس ایکسی پوزٹیو ایکس ایکسس ہوتا ہے سائٹ پہ اور یہ نیگٹیو ایک ایکسز ہوتا ہے جب نیگٹیو ایکسز ہوتا ہے تو اس پر ایکس کی ویلو وہ کیا ہوتی ہیں نیگٹیو ہوتی ہے یہ اوپر پر پیرنگیولر کے طرف جا رہا ہوتی ہے ہدھر y کی ویلو کیا ہیں پوزٹیو ٹھیک ہے یہ پوزٹیو ہی رہے گا یہ نیگٹیو رہے گا اور رمیشہ ہی ہوتا ہے اب بیس دیکھیں تو مرباص آگین منس ون اور پورٹینیس پورٹینیس میں کیا ہے ٹو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو کاؤز ٹو پائے اوور تھری تھا اس کی ویلیو کیا آگئی منس بان بائے ٹو اس طرح سے آپ نے بغیر کیلکولیٹر یوز کیے بغیر ٹیبل ٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے قوشن جو ٹویلو اس کا ففت پارٹ کمپلیٹ کر لیا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ